موسیقی السلام علیکم جی کیا حال چال ہے گوڈ مورننگ اور صبح صبح بن رہا تھا کریلے کا جوس کیونکہ آج کل تھوڑی سی کاوائے کے کریلے کا جوس نہار مو پیا کریں اور پھر اس کے بعد میں نے بچوں کے لئے بنانا تھا ملک شیک اور وہی فروزن فروٹس جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئے تھے اور آج اس کے اندر فلیور دیں گے ہم پینٹ بیٹر کا اور اس میں میں نے دو چمچ پینٹ بیٹر کے ڈال کے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیا اور بچوں کو سب سے پہلے میں نے ملک شیک دیا تاکہ بچوں کو تھوڑا سا آسرہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جناب میں بچوں کا لنچ تیار کروں گی اور پھر جا کے میں ان کا ناشتہ بناوں گی آج لنچ میں میں ان کو دینے لگی تھی فرائز کیونکہ آج میرا دل بلکل نہیں کر رہا تھا کوئی کام کرنے کو تو بس میں نے کہا آج فرائز بنا کے دیتی ہوں اور اس میں میں نے جو آلو ہے ان میں میں نے ایک چمچ میدہ اور ایک چمچ ہی میں نے اس میں کون فلار ڈالا اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور جب یہ دونوں چیزیں آپ نے تب مکس کرنی ہے جب آپ اس کو فرائے کرنے لگو اور آئل کا یہ ہے کہ نہ ہی آپ کا بہت زیادہ گرم اور نہ ہی بہت کم گرم اور میڈیم آپ کا جب آ آپ نے سارے فرائز ڈال دینے اور فرائز ڈال کر آپ نے تھوڑی دی ویٹ کرنا ہے فوراں چمچ نیچ لانا ورنہ ساری کوٹنگ اتر جاتی ہے اور پھر جناب یہ ہے کہ آپ کے جو فرائز ہیں بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں ساتھ ہی میں نے نگٹس بچوں کے لیے فرائی کر لی ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ موسم شاید چینج ہو رہا ہے دل نہیں کرتا کوئی کام کرنے کو تو بس یہ تھا کہ چھٹ پڑ سے جو آج لنچ بنا سکتی تھی نا وہ میں نے بچوں کا لنچ بنایا بس جناب لنچ بنانے کے بعد میں نے جو ہے نا ان کے لیے ناشتہ بنائی تھی اور ناشتے میں آج میں نے ان کے وہ بنا کے دینا تھا پراتھا اور ساتھ کل جو میں نے وائر چکن کرائی بنائی تھی نا اس کے ساتھ کیونکہ بچوں کی فیورٹ ہے وائر چکن کرائی وہ بنی ہو تو بچوں کو ہوتا ہے کہ صبح دوپیر شام بس وہ ہی دیتے رو تو جس طرح میں آپ لوگوں کو سب کہہ رہی تھی کہ بعض کات آپ کا موڈ نہیں ہوتا کسی بھی کام کرنے کو یعنی آپ اپنا ایک کام بھی کر کر کے نہ تھک جاتے ہو تو اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں کبھی آپ کے اندر خوشی کا محول ہوتا ہے کبھی آپ کے اندر غم کا محول ہوتا ہے یعنی کبھی آپ اپنی فیلنگز کسی کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی بعض دفعہ تو ایسا ہوتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت تھالی میں سجی سے جائی بہت ایک شاندار زندگی ملتی ہے ان کو سٹرگل نہیں کرنی پڑتی لیکن بعض دفعہ نا انسان کو سٹرگل کر کے اپنے لیے ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بنانی پڑتی ہے اور بعض دفعہ تو میں نے دیکھے بچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی نہیں سنی جاتی تو بس جناب یہ تھا کہ ہزبن کو ناشتہ دیا اور ساتھ میں نے ان کو ملک شیک دے دیا کیونکہ آج کل وہ چاہ نہیں پی رہے تو ملک شیک پی رہے ہیں تو صرف میں نے اپنے لیے چاہ بنایا کیونکہ مجھ سے صبح اتنا ہیوی ناشتہ کیا نہیں جاتا تو میں نے تھا کہ میں رس کے ساتھ بس چائے بنا لوں گی اور پھر آج کیونکہ میں نے کھانا آج مزے کا اپنے لیے بنانا تھا تو اس لیے میں نے لائٹ ناشتہ بنایا اور صبح بہت بڑا جو ٹاسک ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا کچھن کی صفائی تو جناب شروع شروع میں جب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی نا یہ صفائی کرنا کچھن بردن دھونا یا کچھن کے کیبنٹ صاف کرنا تو مجھے تھوڑا عجیب لگتا تھا پھر ایک دو دفعہ مجھے ایسے کمنٹس آئے اور جس میں لکھا تھا کہ آپ ہی آپ کھانا اتنے اچھے طریقے سے بناتی ہو ہسی مزاگ میں کھانا بنا لیتے ہو میں نے دیکھے ہمارا بھی دل کرتے کہ ہم اس طرح کھانا بنائیں یا اپنی صفائی کریں آپ کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ یار نہیں ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کہا نہیں یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی نا کہ چلے یار کچھ نہ کچھ تو لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی چیز سے تو ان کو بھی آئیڈیا ملتا ہے کہ اچھا ہم یہ چیز یوں کر لیتے یہ یوں کر لیتے میں بہت کوئی سگڑ خاتون نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہو فولو کرتے ہو تو آپ کو کوئی آئیڈیا مل جاتا ہے یا آپ بھی اپنے گھر کی چیزیں اسی طرح صاف ستھی رکھتے ہو تو جناب آج میں بنا لیتی دیسی گھی اور میں دیسی گھی جو ہوں نا صرف ہفتے میں ایک دفعہ بنا لیتی ہوں ایک ہفتے کی جتنی بلائی ہوتی ہے نا میں اس کا دیسی گھی بنا لیتی ہوں زیادہ جو ہے نا بلائی کو جمع نہیں کرتی کیونکہ مجھے نا فریج سے جو ملائی کی سمیل ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں لگتی تو ایک ہفتے میں جتنی بلائی میری جمع ہوتی ہے نا میں اس کا دیسی گھی بنا کے رکھ لیتی اور بہت سیمپل طریقے سے بناتی ہوں دیسی گھی تو بعد میں شیئر کر دیں جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایزی کوک حلیم مکس اور یہ جو حلیم ہے نا یہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر نا بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے اندر دو پیکٹ نکلتے ہیں ایک مسالے کا پیکٹ ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا ہلیم کی جس میں انار دال چاول سا یہ پورڈر فار میں ہوتا ہے اور ایک اس میں ملتا ہے صرف ہلیم مکس ملتا ہے اس میں بھی دو پیکٹ ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہلیم کا مسالے کا پیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے نا دالے انار چاول وغیرہ وہ ثابت ہوتے ہیں اور ایک خالی جو ہوتا ہے نا وہ خالی ہلیم مسالے کا پیکٹ ملتا ہے کہ اگر آپ نے دالے وغیرہ سب کچھ خود سے استعمال کرنی ہے تو صرف ہلیم کا جو مسالے کا پیکٹ ہے نا وہ مل جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ہلیم کھانی ہے اور بہت جلدی کھانی ہے نا تو پھر میں آپ کو کھوں گے یہ جو ہے نا ایزی کوک والا یہ لے یہ پورڈر پار میں ہوتا ہے یہ پندہ سے بیس منٹ کے اندر جو ہے نا آپ کی ہلیم بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے چلے چناب جلدی سے بنا لیتے ہیں ہلیم اور جس کے لیے میں نے بونلیس چکل لیا ہے یہ تقریبا ایک پا ہوگا اس کے اندر میں نے نمک اور لسندر کا پیس ڈال کے اس کو اوبا لیا اور اس کے بعد میں نے اس کے ریشے کر کے لیدہ رکھ لیے اب میں نے ایک پین لیا اور اس کے اندر میں نے آئل ڈالا اور پیاس ڈالیا پیاس کو بریگ بریگ کٹا ہو ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں گی اور اس کا یہ ہے کہ آپ کو مسلسل چمچ اس کے اندر چلانا پڑتا ہے اگر آپ چمچ نہیں چلا ہوگے تو کبھی سے کہیں سے پیاس زیادہ ڈاک ہو جائے گا تو کہیں سے لائٹ ہوگا تو وہ سیف فرائی نہیں ہوتا تو جناب آدھا میں نے پیاس نکالیا فرائی ہو کے جب ہوا اور پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ چکن ابلہ ہوا اور اس کو فرائی کروں گی پیاس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لسندر کا پیسٹ اور آہ لسندر کے پیسٹ کو بھی ان سب چیزوں کے ساتھ ہم فرائی کریں گے اور آہ اس کے بعد میں ڈال دوں گی چار پانچ چمچ دئی کے اور وہ جو جکنی ہم نے بنائی تھی نا وہ جکنی آپ نے نہیں پھینکنی وہ جکنی آپ نے اس کے اندر ڈال کے پھر اس کے اندر آپ نے مسالہ ڈال دیں نا حلیم اکس کا جو مسالے کا پیکٹ ہے وہ اس میں آپ نے ڈالنا اور اس کو اپنے اچھا سب بھننا ہے دیکھیں یہاں پر آئل سیپریٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اب دوسرا پیکٹ جو ہے نا وہ ہے ڈالوں کا اور یہاں پر جو آپ کو ڈالے ملتی ہے نا وہ بے کل میشوی ملتی ہے یہ بہت آسانی سے حلیم بن جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھگوک یا رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بس یہاں پر آپ نے اس میں پانی ڈالنا اور مسلسل چمچ چلاتے رہنا یہاں پر میں نے تقریباً دو لیٹر پانی اس میں ڈالا تھا اور مسلسل چمچ چلاتی رہی تھی کہ اس میں لمس نہ بنے اور یہ جو تھوڑی سی جکنی پڑی ہوئی تھی یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی جیسے اس میں تھوڑا سا حبال آئے تو ہم اس میں وہ مسالہ بھی اپنا تیار جو مسالہ تھا وہ بھی ڈال دیں گے چکن کا اب یہ ہے کہ چکن کا جو مسالہ اور جو ڈالوں کا مکسچر ہے نا اس کو ہم تقریباً ہلکی آج میں میں نے نہ آدھے گھنٹے پکایا ہے اور جناب یہ بہت آسانی سے بہت جلدی حلیم بن جاتی اور اس کا ٹیس واقعی اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کا ٹیس اور میں اکثر یہ ٹرائے کرتی رہتی ہو تو بس جناب ہماری حلیم بن کے تیار ہے اب اس کے اوپر میں نے لگانا تھا تڑکہ اور تڑکہ میں نے صرف اور صرف دے گی لال مررچ کا لگا ہے کیونکہ اس میں پہلے میں نے مسالہ بنا گیا ہوا تھا تو یہاں پر صرف میں نے حلیم کے اوپر ایک تری دینی تھی تو جو ہے نا اس کا وہ بنا کے اس کے اوپر تڑکہ لگا دیا اور اب یہاں پر میں بنا رہی ہوں زیرے والے چاہوز کیونکہ مجھے حلیم کے براتھا اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا مجھے جو ہے نا زیرے والے چاول اچھے لگتے ہیں تو جناب یہاں پر میں نے زیرے والے چاول بنا کے اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال دیا کیونکہ چیز جتنی کھانے میں اچھی لگتی ہے نا اتنی دیکھنے میں بھی اچھی لگنی چاہیے تو یہاں پر جناب بس اس کو ہمیں اوپر نیچے کر رہی اور یہ حلیم بند کے تیار ہے اس کے اوپر بس اس لنچ کو انجوائے کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور مجھے اسی طرح اپنا دھیر سارا پیار دیتے رہو تاکہ میں آپ کے لئے اچھے سے اچھے ولوگ بناتی رہوں تو جناب باب دیں مجھے اجازت اللہ حافظ